اسلام علیکم ایک تو بات کرتے ہیں اسلام آباد یونیٹڈ اور پشاور ظلمی کے دریمیان راول پنڈی میں میچ کھیلا گیا تو اس پر بات کریں گے دوسری نمبر پر ہم بات کریں گے محمد نواز نے پی ایسل میں ایک ریکارڈ قیم کر دیا ایک طریق قیم کر دیا تو اس پر بات کریں گے اور تیسری نمبر پر ہم بات کریں گے سیلی لنکا اور بنگلہ دیش کے دریمیان پہلے ہی ٹوئیٹی میچ کھیلا گیا تو اس پر بات کریں گے دیکھیں اسلام آباد نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چھانے سکور بناتے ہیں اور اسلام آباد کے چار کھلاڑی اٹھتے ہیں اس میں آزم خان ہو گئے سلمان علی آگاہ ہو گئے یا پھر شداب خان نے کپتانوں والی نینکز کھیلی دیکھیں جب کپتان کسی ٹیم کا چلتا ہے تو پھر پوری ٹیم کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے پوری ٹیم کا مرال اپ ہو جاتا ہے تو شداب خان نے بہت ہی اچھی نینکز کھیلی اس کے بعد آزم خان نے آخر میں آ کر جو کمیاں تھی وہ ساری پوری کر دی اس طرح سے اسلام آباد یونیٹ نے ایک سو چھانے سکور بنائے اور اسلام آباد کے چار کھلاڑی اٹھ ہوئے جبکہ پشاور ظلمی کی ٹیم جب کھلے ہیں تو بابر آزم رانہ اٹھ ہو گئے جیسے ہی بابر آزم اٹھ ہوئے تو پوری ٹیم ہی نیچے چلی گئی اور ایک کے بعد ایک وکٹ گرتی گئی جائے یعنی کہ لینڈ لگ گئی وکٹوں کی اور اس طرح سے پانچ کھلاڑیاں اٹھ ہو چکے تھے اور اٹھارہ رانس پر پھر آیا آمیر جمال آمیر جمال کی بیٹنگ دیکھ کر مزہ آگیا کس طرح سے دلیرانہ انہیں کیلئے کس طرح سے مضبوطی سے گریز پر کھڑا رہا اور اس نے پانچ وکٹیں گرنے کے باوجود بھی بہادری سے بیٹنگ کی اور دیکھ کر مزہ آگیا یقین مانے اور اس نے اپنی ٹیم کو دوپتی کشتی کو وہ پھر آگے نکالنے کی کوشش کی میں تو ہارے لیکن آمیر جمال نے دل جیت لی ہے پھر اسے اپریسیشن بھی کیا شداب خان نے آدم خان نے صاحب نے اسے اپریسیشن کیا پھر جب وہ جا رہے تھے ڈاگ اوڈ میں تو سارے کھلاڑی پشاور ظنمی کے جو تھے وہ سارے کھڑے ہو کر اسے کلیپ کر رہے تھے اور اسے دع دے رہے تھے اور تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں محمد نواز کی تو محمد نواز سپر لیگ کی طریقے میں سو چھکے کھانے والے پہلے بولار بن گئے محمد نواز کا یہاں ایک پرابرم چال رہا ہے نہ اس سے کوئی بیٹنگ اچھی ہو رہی ہے آپ پچھلے میچ میں دیکھ لیں اگر یہ بندہ کھڑ جاتا ہے یہ شہیب ملک جیسے ٹکا ہوا تھا یہ بندہ گریس پر رکھا رہتا تو شاید یہ میچ کراچی کنگ جیس سکتا تھا لیکن آپ آرات والی انگز آمیر جمال کی دیکھ لیں وہ بھی تو آرڈ راؤنڈر ہے نہ اس سے بیٹنگ ہو رہی ہے نہ بولنگ اچھی طرح سے چار پانچ بیٹنگ ہو چکے ہیں صرف اس کی دو کھلاڑیاں اٹھا ہیں تو اس کو بندہ کیا انٹرنیشنل قومی ٹیم میں کھلا ہے نہ اس کی پرفارمنس قومی ٹیم میں آئے نہ وہاں پر کوئی ویننگ ریشو ہے نہ یہاں پر کوئی ویننگ ریشو ہے جو ایک ون مین آرمی ہوتی ہے ایک میچ کو سیڈ پر لے جانا یا بولنگ سے یا بیٹنگ سے آرڈ راؤنڈر کا کیا کام ہوتا ہے لیکن اس سے دونوں نہیں ہو رہے اور اس طرح سے محمد نواز پی ایس این کی طریقے ایک پہلا بولار بان گیا جس نے سو اچھکے کھا ہے اس کے لئے کسی بولار نے بھی سو اچھکے نہیں کھا ہے تو آخری نمبر پر بات کرتے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کھلا گیا جو کہ بنگلہ دیش کی سٹیڈیم میں ہی کھلا گیا اور سری لنکا نے آ کر بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں ٹھیر کر دیا تو سری لنکا نے دیکھے سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا تھا اور ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو چھے راؤنگ بنایا اور سری لنکا تکے تین کھلاڑیوں اٹھ ہوئے جس میں خوش آر مینڈیس ہو گئے سالوں نے اچھا کھیلا پچاس پچاس آٹھ ساٹھ راؤنگ بنا کر دو سو چھے تک لے گئے جبکہ جب باری ہے یہ بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش نے دو سو تین راؤنگ بنایا لڑے جھگڑے لڑائی کی کہ ہم میچ یہ جیت سکتے ہیں لیکن آخر میں آ کر ہار گئے اور یہ سری لنکا یہ میچ تین راؤنگ سے جیت گیا اور میچ اٹھتا گیا دیکھ کر مزہ آ گیا جس نے نہیں دیکھے جا کر ہائی لیٹس دیکھے بیچ انتہائی قریب ہوا اور میچ دلچسک تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر ویڈیو بینٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پیچ کو فالو کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں